روحانی بالیلگی کی انسانیت کو ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے قلب و روح کو دنیاوی آلائشوں سے پاک کرنے کے لیے ہر دور اور ہر مذہب میں مختلف طریقے اپنائے گئے ہیں جس میں ترک دنیا لازمی سمجھا جاتا تھا جسے رہبانیت کہا جاتا تھا لیکن حضور تائجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قربت و رضا کے حصول کے لیے رہبانیت کو ترک کر کے اپنی امت کے لیے عالی ترین اور آسان ترین طریقہ عطا فرمایا جو ظاہری خلوت کی بجائے باطنی خلوت کے تصور پر مبنی ہے یعنی اللہ کو پانے کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا اصل کمال ہے اسلام میں تمام عبادات و ریاضات اور خلوت و اعتقاف کی موسریت اس بات سے مشروط ہے کہ آپ اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عطاعت کے لیے حب دنیا سے کس قدر خالی کرتے ہیں اللہ کی محبت و رضا کو حاصل کرنے کے لیے رمضان بہترین نیکیوں کا موسم بہار ہے جس میں اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کر آتی ہیں اور پکار پکار کر امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبختی کا اعلان کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اشرہ میں باقاعدگی سے اعتقاف کا اعتمام فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ میں اہد صحابہ سے لے کر آج تک صوفیاء اور رفاہ اس سنت پر عمل پیرا رہے ہیں تحریک منحاد القرآن نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القاتل کے سرپرستی میں اجتماعی اعتقاف کی اس سنت کو زندہ کر کے امت مسلمہ کی روحانی بالیدگی اور ایمان کی پرتگی کا اعتمام کیا ہے دس دنوں کے لیے چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت اس دل میں آ جائے اور باقی گیارہ مہینے اور بیس دل کے لیے چاہتے ہیں کہ دنیا کی محبت بھی دل میں خوب جمیر ہے دو محبتیں اکٹھی نہیں رہتی میں دنیا چھوڑ دینے کی بات نہیں کر رہا کیا دنیا چھوڑ دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا میں کیسے کر سکتا ہوں دنیا چھوڑ دینے کی بات نہیں کر رہا دل سے حب دنیا نکالنے کی بات کر رہا ہوں آپ دنیا میں رہیں پر دنیا آپ میں نہ رہے 18 سال کے مختصر عرصے میں یہ مرکز ہرمین شریفین کے بعد اسلام کی سب سے بڑی اعتقاف کا بن گیا اعتقاف کا مقصد تعلق باللہ ربط رسالت رجوع الالقرآن اور باہمی اتحاد و بھائچارے کا نظام پر پا کرنا ہے جو کہ تنہا اعتقاف کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا مجتمعی تقاف ہے اس میں اللہ کے فضل و کرم کے جو بارش ہے اس کا بیان لفظوں میں نہیں ہے اور خاص کا جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر روزے کا مفہوم صحیح اور اسلام کی جو پیورٹی ہے یا جو روح کی پیورٹی ہے اس کے لئے جو احتمام کیا گیا ہے اس کا اثر ان دس دنوں میں تو صرف جانوں پر ہے لیکن زندگی بار روحوں پر رہے گا کیونکہ یہاں پر جو احتمام کیا گیا ہے دروس قائد کا اس میں انسانوں کو اسلام کی حقیقی روشنی سے متعرف کرایا گیا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان علم سے بہتر نہیں ہو سکتا بلکہ اچھی صحبت اسے بہتر بناتی ہے اور درویش کی صحبت سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے درویش درس دیتا ہے امن کا اور امن ضرورت ہے اس وقت پوری دنیا کی جس کی حفاظت اسلام سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا شہر اتقاف میں آنے والے تمام افراد کا استقبال کیا جاتا ہے اور ان کی باقاعدہ اجزیسشن ہوتی ہے اور انہیں رہائش کے لیے جگہ الارٹ کی جاتی ہے موسیقی 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 تحریک منحاد القرآن کے زیر احتمام اجتماعی اتقاف میں دس دن ایک شیڈول کے مطابق تلاوت، ذکر و اسکار، ناتخانی، درس و تدریس کے حلقاجات، نوافل اور وظائف کے ذریعے متقفین عبادت کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں موسیقی یہ دس روزہ استماعی اتقاف فرزندان اسلام کو اللہ رب العزت کے حضور استماعی توبہ اور گریہ اوزاری کا موقع فرہم کرتا ہے موسیقی موسیقی تمام متقفین نماز تحجد کے وقت بیدار ہوتے ہیں اور نماز تحجد ادا کرتے ہیں موسیقی نماز فجر کے بعد، اجتماعی وظائف اور انفرادی ذکر و اسکار، نماز چاشت و اشراک اور تلاوت قرآن مجید، تربیتی حلقاجات، نشست فقعی مسائل، محفل ذکر و نات، افتاری، نماز مغرب اور نوافق موسیقی موسیقی اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سکون ہی سکون ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ میرے ذکر میں سکون ہے تو یہاں یہی درست دیا جاتا ہے یا اللہ کا ذکر ہے یا اس کے محبوب کا ذکر ہے موسیقی موسیقی پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ موسیقی تیری دید جس کو نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے تیرا دیکھنا میری عید ہے تیرا دیکھنا میری عید ہے تیرا رخ کلام مجید ہے